پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز کا کہنا ہے کہ جو حالات ہیں یہ مارشل اللہ میں بھی نہیں دیکھے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم اقتدار میں آ کر ایسا نہیں کریں گے لوگ آتے جاتے ہیں لیکن ہمارا نام لے کر قوانین بنائے جا رہے ہیں راولپنڈی میں انصداز دہشتگردی ادارت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ آج ہم پر سختیاں ہیں لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا جو لوگ انفرادی طور پر قانون سازی کر رہے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں بنے گی پارلیمنٹ ایک نمائشی چیز بنے چکی ہے حکومت نے آئین کو جو مزاق بنا دیا ہے اپنی مرضی کے قوانین منظور کروا رہے ہیں حکومت ہمیں دباؤ میں لانا چاہتی ہے لیکن ہم ایسے ہتکنڈوں سے گبرانے والے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ناہل اور خود ساختہ حکومت ہے ان سے کچھ کنڈرول نہیں ہو رہا شارٹ فال بڑھ چکا ہے حکومت سے تین سو نوے عرب روپے کا خسارہ بھی پورا نہیں ہو رہا ملک میں کاروار بلکل نہیں ہے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور عدم استقام کی کیفیت ہے غیر ملکی کمپنیز بھی ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں گفتگو کے دوران رہنما پی ٹی ای کا مزید کہنا تھا کہ اس ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے منی وجٹ لانے کی تیاریاں جاری ہیں حکومت ایمپورٹڈ ڈیوٹی مزید بڑھانے کی تیاریاں کر رہی ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کی کامیابی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں بانی پی ٹی ای عمران خان کو باعزت رہا کیا جائے ملک کے معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے ہم اپنی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں سوابی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پی ٹی ای کا کہنا تھا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو جس طرح ہمارے منڈیٹ کو چوری کیا گیا وہ ہمیں واپس کیا جائے بانی پی ٹی ای عمران خان کی رہائی کے لیے نو منتخب امریکی ڈانلڈ ٹرم کے کردار کے حوالے سے پوچھے کے سوال پر انہوں نے کہا ڈانلڈ ٹرم کی جیت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا ہم اپنے ملک کے معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے